بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر نگار خانم کسی طرح مارک کے تاریخ غار سے نکل بھی آئی ہوگی تو بے رحم تازیانیوں کی بارش نے اس کے نرم و نازو جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ پتھر اور شیشہ آنی ہاتھ یہ سوچ کر ہی محمود لھرز اٹھا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا جب محمود نے نگار خانم کو دیکھا تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکا شفق رنگ چہرے پر زخموں کے نشانات خوش کر سوجھے ہوئے ہونٹ پتھرائی ہوئی آنکھیں جن کے نیچے سیاہ دھبے جیسے کسی قبر پر دو ٹیم ٹیم آتے ہوئے چراک چل رہے ہوں نگار خانم کی بے کسی کا یہ حال تھا کہ اسے معمولی سے طبیب کی بھی مسیحائی میسر نہیں تھی بس پڑوس کی چند غم گسار عورتیں گھرلو انداز میں اس کی تیمارداری کر رہی تھی والی غصنی کو اپنے روپ روپ آ کر پہلے تو نگار خانم کے محلے کی غریب عورتیں جلال شاہی سے دہشت زدہ ہو گئی پھر جب کسی حد تک ان کا خوف زائل ہوا تو رو رو کر فریاد کرنے لگیں امیر آپ کہاں چلے گئے تھے کیا آپ کی عدم موجود کی میں اہل غصنی پر روسہ نہ کوئی نہ کوئی قیامت نازل ہوتی تھی کتنے معصوم اور بے گناہ انسان مار ڈالے گئے اس کا کوئی شمار نہیں شیخ نظام شاہ کہاں ہیں اور ان پر کیا گزری کوئی نہیں جانتا ستم گروں نے نگار خانم کو اس حال تک پہنچا دیا اور احمد سالار قید خانے میں ہے اور اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے امیر ہمیں بتائیے کہ کب عدالت آراستہ کی جائے گی کب آپ مسند انصاف پر بیٹھیں گے اور کب ظالموں سے ان کے جابرانہ عمال کا حساب لیا جائے گا یا پھر ہم قیامت کا انتظار کریں کہ اس روز اللہ کی عدالت میں ہر مجبور و بے قس کی فریاد سنی جائے گی اور وہاں مجدوموں کی زبانوں پر پہرے بٹھانے والا کوئی نہ ہوگا غریب عورتوں کی ایک ایک فریاد نے کسی تیز نشتر کی شکل اختیار کر لی تھی اور محمود کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے بھائی حق و کئی زہرالود نشتر اس کے دل میں اتر گئے ہوں محمود نے خاموش رہنے کی بہت کوشش کی مگر وہ دل کے گہرے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور بے اختیاری کے عالم میں چیخ اٹھا نہیں تمہیں حشر کے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا خالقِ بینیاز اور قادرِ مطلق کی عزت کی قسم قیامت سے پہلے غزنی کے جفاکاروں پر ایک قیامت نازل ہوگی میں اللہ کے ایک عاجز و ناتما پتا ہوں مگر کوشش کروں گا کہ جورو ستم کی تیز دھوپ میں جلنے والے مزدوموں کو عدل و انصاف کا سائبان فراہم کر سکوں یہ کہہ کر والی غزنی نے نگار خانم کی تیماردار خواتین کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا محمود تنہائی میں نگار خانم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا پھر جب غزنی کی عورت مکان سے نکل کر چلی گئی تو محمود نے بہت غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا اس دوران نگار خانم امیر غزنی کے احترام میں سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی اگرچہ اس کشمہ کشمہ نگار خانم کے کئی زخموں کے موں کھل گئے تھے لیکن اس نے اپنے اور محمود کے درمیان فرق ملہوز خاتر رکھا محمود اس سے روکتا رہ گیا مگر وہ بڑی جانباز خاتون تھی نگار خانم نے اپنی شکستہ حالت میں بھی مسکراتے ہوئے استقبال کیا سرزمین غزی بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے مجاہد اسلام کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی شدید نقاحت کے سبب نگار خانم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی محمود بہت دیر سے آنسوں کے سرکش دفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نگار خانم کی اس حالت نے سبر کے تمام بند توڑ دیئے اور وہ کسی بچے کی طرح رونے لگا اگرچہ اسے عزیم الشان فتح پر ہزاروں انسانوں نے مبارک بات دی تھی لیکن نگار خانم کا انداز سب سے جدہ گانہ تھا تو محسنہ کہو نگار خانم کہ میں تمہارے لیے صرف محمود ہوں امیر غزنی کے لہجے میں محبت کے بھرپور جذبوں کی صدا پتی نہیں آپ صرف فاتح غزنی ہیں نگار خانم کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا میں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو غزنی کی سلطنت وراست کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بے پناہ اور لازوال قوتوں کے صدقے ہی میں عطا کی ہے اور حوستہ دیا کہ آپ غاسبوں کے ہاتھوں سے اپنا حق چین سکیں بس میں نے اسی دن کے لیے دعائیں کی تھی وہ حق ہے وہ ذات جو اپنے گناہکار بندے کی بھی دعائیں سنتی ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس خرابے میں ہم جیسے ناتوانوں کا دم گھڑ جائے نگاہر خانم عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی محمود نے اس کے لہجے کا یہ گداز یہ سوز یہ طرف اور یہ محبت کسی تیسری جگہ محسوس نہیں کی تھی بس یہ دو شخصیات تھی جن سے محمود کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا مگر ان کی محبتوں کے آگے تمام پریبی رشتے ہیش تھے یہ احساس کر کے اس کے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور روانی آگئی تھی کس نے تمہارا یہ حال بنا دیا نگاہر خانم محمود کے لہجے سے دل کا در جھلک رہا تھا شاہد تمہارے چہرے کو کسی کی نظر لگ گئی نگاہر خانم کے جذبات کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا بارے حیاء سے اس کی نظریں چھک گئیں اور وہ بہت دیر تک کچھ کہنے کے قابل نہ ہو سکی بیک وک کئی طفان جو اس کے دل و نماغ سے گزر رہے تھے کئی بے تعبیر خواب تھے جو جان لے وانداز میں کروٹیں لے رہے تھے اور کئی عارضویں تھیں جن کی تپش اس کی روح تک کو جرائے دیتی تھی امیر محترم انسانی چہرے کا کیا ہے آخر ایک طویل وقفے کے بعد نگاہر خانم کی ہونٹوں کو جنبوش ہوئی اگر بک کی گرم ہماؤں اور مسائب کے زخموں سے بج بھی گئی تو ایک نہ ایک دن اسے خاک میں مل ہی جانا ہے کیا رنگ اور کیا خوشبو یہاں سب کچھ فانی ہے اہل خیر فانی چیزوں کے جانے کا ماتم نہیں کتے آپ اپنے مقصد عظیم کی طرف توجہ دیں یہاں تو ہر لڑکی ہی نگار خانم نظر آتی ہے آپ کس نگار خانم کے خموں کا مدعب آ کریں گے نگار خانم بری ہاستہ مندی کے ساتھ اپنی حالت ازار کو امیر غزنی سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی بابا کیسے ہیں نگار خانم نے اچانک موضوع بدل دیا تھا مگر اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی گہری پر چھائیاں بھی نظر آنے لگی تھی پھر وہ نظام شاہ کے مسائب کو یاد کر کے اتنا روئی کہ محمود کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا پھر جب دلو دماغ پر چھائیاں ہوا عزیتوں کا غبار دھل گیا اور عشقوں کا سیلاب آہستہ آہستہ اتر گیا تو محمود کے بار بار پوچھنے پر نگار خانم نے امیر جلال کی ہالناک پیشکش اور تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا نگار خانم جب تک گفتگو کرتی رہی محمود نفرت و حضیت کی تیز آنڈیوں کے نشانے پر رہا پھر جب وہ خاموش ہوئی تو وہ مجسمہ قہر بن کر رہ گیا وہ حرام خور امیر جلال تم سے شادی کرنا چاہتا تھا شدت غزب کے باعث محمود کو بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی کیا اس شیطان نے سمجھ دیا تھا کہ محمود مر چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا والی ایک غزنی حضیانی کیفیت سے دو چار تھا ہاں سب لوگوں نے یہی سمجھ دیا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور میرے جسم کو مٹی کے نیچے دبایا جا چکا ہے اس سے تمام ستم کر مذہب و اخلاق کی ساری بندشوں کو توڑ کر وحشیانہ رخص کر رہے تھے اللہ کی پناہ وہ کیا مجنونانہ رخص تھا کہ نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی آبرو درندے بھی تو ایسا نہیں کرتے جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو جنگل کے ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں مگر انسان کی یہ بھوک اور پیاس کیسی ہے ہزاروں مقتلاشوں سے پٹ گئے لیکن اس کا شکم نہیں بھٹا ان کے سمندر پی ڈالے مگر اس کی پیاس نہیں بھشتی محمود پر نین دیوانگی کا عالم تاری تھا والی ایک غزنی اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ باہر کھڑے خدمتگاروں کو بھی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور تمام خدام خوف و دہشت سے لرز رہے تھے پھر جب بہت دیر بعد محمود کے عذاب کا تناؤ ختم ہوا تو اس نے عجیب سی نظروں سے نگاہر خانم کی طرف دیکھا تم سب سے جدا ہو سب سے الگ اور سب سے منفرد یہ حاصلہ یہ ظرف اور قربانی کا یہ جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا محمود کے لہنجے میں دل کی خلیش بھی تھی اور روح کی سرشاری بھی نگاہر خانم نے شرما کر نظریں جھکا لی کاش تم زندگی کے اس پرپیچ راستے پر میری شریک سفر ہوتی یہ کہتے کہتے ایک بار پھر محمود کے چہرے پر ناکام حسرتوں کا دھوما پھیل گیا کاش تم سمجھ سکتی کہ والی غزنی کتنا مجبور انسان ہے ایک مزدور ایک کسان اور ایک سپاہی سے بھی زیادہ مجبور یہ تاج و تخت یہ سیم و ذرک امبار یہ فتوحات کی سنہری تمغات یہ کسرت افواج اور فدمتگاروں کی طویل قطاریں سب کچھ بیکار ہے یہ کیسی مطلق العنانی ہے کہ آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں مگر میں پھر بھی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا مجھ جیسا مجبور کون ہوگا نگار خانم کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں میں دنیا کی نظر میں ایک بڑا فاتح ہوں مگر کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے دل کے محاص پر کس عجیب زاویے سے شکست کھائی تھے محمود کا دل و نماغ بھی سلگ رہے تھے اور چہرہ بھی جذبات کی نادی داگ میں جل اٹھا تھا کون کہتا ہے کہ آپ شکست خورتا انسان ہیں محمود کی حالت دیکھ کر نگار خانم ترپ اٹھی تھی قافلہ روز و شب کو آگے تو بڑھنے دیجئے انشاءاللہ آپ ہر محاص پر ایک عظیم فاتح قرار پائیں گے اور رہا دل کا محاص تو یک با یک نگار خانم کی نظریں چھک گئی تھی دل کے محاص پر بھی آپ ایک عظیم فاتح ہیں میری بنائی میری سماعت میرے ہوش و حواظ میرے دل و دماغ اور میری روح تک کو آپ نے تسخیر کر لیا ہے اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی آج نگار خانم نے اپنے خاموش شزموں کو زبان دے دی تھی چند لمحوں تک محمود پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت تاری رہی مگر فوراں ہی اسے حقائق کی دنیا میں واپس آنا پڑا مگر یہ کیسی فتح ہے کہ سارے اختیارات حاصل ہونے کے باوجود میں تمہیں پا نہیں سکتا دل کی تپش سے اس کے ہونٹ بھی جلنے لگے تھے بھالیہ بزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح صرف پا لینے یا حاصل کرنے کا ہی نام نہیں ہے نگار خانم کے لہجے میں حد سے زیادہ ٹھہرا ہوتا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے ایک حکمان حال کی جنگ ہار جاتا ہے مگر آنے والے زمانے اسے ایک فاتح کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں آپ کے جذبات کی جنگ صرف میری ذات سے وابستہ ہے اس لئے آپ کی فتح و شکست کا فیصلہ بھی میں خود ہی کروں گی آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا ہے ایسا فاتح جس کے بغیر میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتی نگار خانم نے بری جانبازی کے ساتھ وقت کے عذیتناک فیصلوں کو قبول کر لیا تھا بگر پھر بھی وہ اپنے چہرے کو محرومیوں کے غبار سے محفوظ نہیں رکھ سکی تھی زخموں کی کسرت کے سبب نیلگوں ہو جانے والے چہرے پر کسی قدر سیاہی نمائع ہو گئی تھی نگار خانم نے بظاہر امیر محمود کو فاتح تسلیم کر لیا تھا لیکن در پردہ اس نے والی غزنی کو شکست دے دی تھی محمود بھی اس حقیقت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا مگر تم نے کبھی مجھ سے میری مجبوریوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا محمود کے لہجے سے اس کے دلی کرب اور ذہنی انتشار کا اظہار ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں تو پھر سچ ہی کہتے ہوں گے نگار خانم کے لہجے میں بڑی سادگی تھی مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ یقیناً مجبور ہوں گے تمہیں مجھ پر اعتماد ہے محمود جھنجلاس آ گیا اعتماد کے بغیر دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں مگر محبت نہیں کی جا سکتی ہے میرے محترم نگار خانم کے لہجے میں نہ تنز تھا نہ شکائب اسے ایک عجیب سی خالش تھی بے یقینی اور شک کی حلکی اسی گرب بھی شیشہ دل کو زنگالودہ کر دیتی ہے اور پھر یہ کسیف آئینے اس قابل نہیں رہتے کہلے وفا ان میں اپنے چہرے دیکھ سکیں نگار خانم کا جواب سن کر محمود کی جھنجلاہت کچھ اور بڑھ گئی تھی والی غزنی مسترب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تمہارا صبر و صبت مثالی صحیح مگر نگار خانم میری مجبوریاں بھیانو کی ہیں ذرا کشمہ کشے داہر سے فرصت مل جائے پھر تمہیں اپنی مجبوریاں بتاؤں گا اس وقت تم اندازہ کر سکھو گی کہ میں ایک عظیم فاتح ہوں یا ایک شکست خورتا انسان نگار خانم جواب میں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمود تیزی سے نکل کر چلا گیا پھر اسی دن دربارے شاہی کا ایک اور طبیب نگار خانم کے علاج کیلئے اس کے مکان کی طرف جا رہا تھا اور اسی روز بہت تلاش کے بعد احمد سالار کا پتہ بھی چل گیا نظام شاہ کے اس روحانی فرزن کو غزنی کے ایک زیر زمین عقوبت خانے میں رکھا گیا تھا محمود خود چل کر احمد سالار کے پاس پہنچا اس کی حالت شکستہ تھی مگر خطرناک نہیں تھی والی غزنی نے احمد سالار سے معذرت کرتے ہوئے کہا محف کرنا ناچوان تم پر سارے عذاب میری وجہ سے آئے ہیں میں ستم کروں سے تمہارے ایک ایک زخم کا حساب طلب کروں گا محمود کے لہجے میں گہری اداسی بھی تھی اور نفرت و قہر کی تندو تیز لہر بھی میں تمہاری محبتوں کا قرض دار ہوں کوشش کروں گا کہ اس دنیا میں تمہارا قرض ادا ہو جائے بس آپ واپس آ گئے اور میرے زخم کا مدابہ ہو گیا شدید تکلیف کے باوجود احمد سالار نے مسکراتے ہوئے کہا اب کسی کے سی میں میرا کوئی قرض نہیں سارے حسابات صاف ہو گئے احمد سالار ایک عالم و فاضل نوجوان تھا اس کے لہجے کی شائستگی نے والی غزنی کو چونک چانے پر مجبور کر دیا احمد سالار تمہاری ہر ادا میرے شیخ کیسی ہے محمود وارفتگی کے انداز میں بول رہا تھا آخر کیوں نہ ہو کہ نظام شاہ سے ایک نسبت خاص رکھتے ہو والی غزنی جذباتی ہو کر احمد سالار کی پیشانی کو بوسا دیا اور کچھ سوچتا ہوا قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا نظام شاہ کے صحتیاب ہوتے ہی محمود نے پورے غزنی میں چراغاں کا حکم دیا اور پھر اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی اس شاہی تقریب کے مہمان خصوصی حضرت نظام شاہ تھے جس وسیع و عریض میدان میں امیر اسماعیل کی تاج پوشی کی گئی تھی آج اسی مقام پر ایک بار پھر غزنی کی ریایت جمع ہوئی تھی مگر حالات یک سربت لے ہوئے تھے جھوٹے اقتدار کا دعویٰ کرنے والے یا تو فنا ہو چکے تھے یا پھر زلت اور اسوائی کا بارے گران اٹھائے زندہ کے ایک تاریخ گوشے میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہے تھے آج غزنی کی تاریخ کا یہ سب سے خوبصورت اور خوشگوار دن تھا مقامی باشندوں کو ایک ہی وقت میں دو بری خوشیاں میسر آئی تھی ایک یہ کہ اہل غزنی کا مسیحہ زندہ اور مقتل سے گزر کر خیر و آفیت سے واپس آ گیا تھا جبکہ اس کے عقیدت مند اس کی زندگی سے انتہائی حدو تک مایوس ہو گئے تھے دوسرے یہ کہ محمود نے ظلم و نائنصافی کا خاتمہ کر کے اپنا حق حاصل کر لیا تھا اور اہل غزنی کو آبر مندانہ اور فارغ البال زندگی کی بشارت دی تھی